اللہ علیہ وسلم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جوہر نے سلسلہ شروع کیا تھا قرآن مجید میں سبوت مہدی مہد علیہ السلام قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں بعض اس میں جو اشارات وہ کنایات اللہ تعالیٰ نے مہدی مہد علیہ السلام کے لئے خاص رکھی ہیں اس پہ ہم غور کر رہے ہیں مطلب سمائیں دیکھئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور یہ اشارہ دیا اللہ کے حکم سے یہ بتایا کہ میرے بعد بھی ایک شخصیت آنے والی ہے ان کا نام مسیح ہوگا اور وہ بات کری ہوئے انہوں نے خلید نہیں کہا عیسیٰ ہوں گے نہیں گلے صرف اشارہ دیا کہ مسیح ہوں گے لوگوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو اور جو ہے لوگوں کے لئے رانوائی کرنے والی شخصیت ہوں گے مسیح ہوں گے وہ بات کریں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب توریت میں یہ کہا تو عیسیٰ کا لفظ اس میں نہیں ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو مارے باپ بچ ملے میں پیدا ہوں گے انہوں نے بات کیا اور جو ہے لوگوں کے ساتھ ہندر بھی کرنے لگے مددوں کو زندہ کرنے لگے بیماروں کی چھفات کرنے لگے جو ہے تو لوگوں کو پتا چلیا کہ یہ مسیح ہوئی ہے اور آپ نے خود کہا کہ وہ جو مسیح کا ذکر ہے دورات میں وہ میرا ہے اور انہوں نے کہا اب جو مانے والے تھے مانے نہیں مانے پھر ایسا ہی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ نے انجل میں کہا کہ احمد آنے والے ہیں وہ تم کو رائے راست پر لائیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے جب اللہ کا راستہ ہے اس کو تم کو لے جائیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ اشارہ دیا جس طرح موسیٰ نے ایک اشارہ دیا تھا مگر نام نے بتایا تھا بیسی عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول کا اشارہ بتایا مگر نام محمد نے بتایا جب محمد الرسول آئے تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ میں جو احمد ہے وہ میں ہی ہوں اسی طرح دیکھئے جس پر ایمان لانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اڈریس نہیں دیتا اپنے کلام میں یہ اس کی سنت ہے یہ اس کا طریقہ ہے وہ نشانیاں بتاتا ہے اشارہ بتاتا ہے تاکہ ایمان والے اس اشارہ کو پکڑ کر اس ذات کی طرف چلے جاؤ خدا سے لے جائے تو پھر جب کلام مجید آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا محمد الرسول اللہ کے ذریعے تو کیا ہوا ایسا ہی جو ہے مہدی مہد علیہ السلام کے اشارے آئے قرآن میں ڈائریکٹ نام نہیں آیا مگر یہ احسان ہے محمد الرسول اللہ کا کہ آپ نے جو ہے حدیثوں میں نام بتا دیا اور خالی نام نہیں بتایا بلکہ پورا ہلیا بتا دیا ان کا چہرہ کیسا ہوگا چہرے پر تین ہوگی پیٹ پر جو ہے مورے بلایا تھوڑی بہت جو ہے ملے پہ ہوں گے گندو بھی رنگ ہوگا اونچی نہ کھولی وہ کہاں پیدا ہوں گے وہ کیسا تبلیغ کریں گے یہ سوہ مہدی مہد کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے بتا دیا تاکہ ان کی امت دھلاک نہ ہو گیا کتابہ حسان ہے دیکھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب آپ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ قرآن کی آیتوں میں جو اشارات جو صرف و صرف مہدی 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 علیہ السلام جو بیدیویت کو لے کر آئے انہیں کے اوپر جو فیٹ ہوتے ہیں اس پر ہم گھوڑ کر رہے ہیں اور اگر یہ گھوڑ کر کے ہم اس کو بار بار سنیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ تنا کمال کو پہنچے گا یاد رکھیں خالی نام لے دی ہے میں مہدی بھی ہوں آپ عمل نہیں کرتے اپنے ایمان کے بارے میں نہیں مانوں کچھ بھی نہیں مانوں صرف مہدی بھی ہے تو پھر ایسی شخصت کے مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کو اس سوپر مارکٹ میں دے تو وہاں پر دکھاوا لیتا جو ہے سوپر مارکٹ میں دے فورٹ بیوریجز کی سیکشن میں جائے آپ تمہارا رہتا فروٹ جیم فروٹ جیم جو ہے یعنی کہ فروٹ کی جیلی رکھی بھی ہے آپ وہ لے 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 گھر کو آئے جب اس کا ڈکن کھولے تو اس میں آم کا اچارہ نہیں کر رہا تو آپ کیا بگ دے ارے یہ تو دھوکہ ہو گیا نام تو فروٹ جیم تھا مجھے اس میں تو آم کا اچارہ ہے ویسے ہی وہ بے عمل مہدبیوں کا حد یہ ہونے والا ہے نام تو مہدبی ہے مگر عمل نہیں کرتے جب مریں گے تو جیمریل سلام آئیں گے کہہ رہے کوئی مہدبی کا انتخاب ہوا جب عمل ہوا کھولیں گے تو غیر مہدبیوں کے لیسے تو ان کا کیا حال ہوگا سوچیں دھوکہ ہے نہیں آپ مہدبی ہیں اپنا لیبل مہدبی لگائے ہیں تو پھر عمل بھی وہی کرو تاکہ تمہارے لیبل کے ساتھ تمہاری بھی تاریخ ہیں یہی وجہ ہے تو مہدبی مہدبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا تصدیق ہے بتاں عمل ہے بندے کی تصدیق تو عمل سے ہے خالی بھولنے سے نہیں چلے عمل آئے آپ مہدبی ہیں تو بھی تعلیمات ہے مہدبی مہدبی پر عمل کیجئے اور یہ اس کا نتیجہ کیا ہوں گا کہ عمل جو ہے دیکھئے با عمل مقبول میں عمل مردود جو عمل کرا وہ باگا ہے خلافندی میں مقبول ہیں ہم یہاں خید نہیں ہے گولہ کالہ امیر غریب سیاد بھٹان کچھ نہیں با عمل مقبول بے عمل مردود تو ہم جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی جو ایمان ہے اس پر ہم خور کریں ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پر جو 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 بھی جو تعلیمات ہے اس پر خور کریں ایمان کو مضبوط کرنے کی تعلیمات اور پھر جو ہے جو اشارے آئے جیسے انہیں ساتھ سوئیے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو دینے دینے ہم آکے بڑھ رہے ہیں تو اس واسطے کے آپ دینی دینی جو بارش ہوتی ہے وہ اندر تک اترتے ہیں جو دیز بارش ہوتی وہ پڑھتے بھیجاتی ہیں اس واسطے ہم دینے 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 تھوڑا تھوڑا روز سکھ رہے تاکہ آپ کے اندر وہ جماعت ہوگا ہے بہر حال مطرم سامئے اب چو آئیت شریفہ ہم نے جو دی ہے وہ ہے سورہ علمائدہ کی چومن بھی آئے یعنی سورہ علمائدہ خوران کا جو ہے پانچوہ سورہ ہے اور اس کی 54 بھی آئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو مین یرتد مینکم انتی لی فصوف یادی اللہو بخومی یحبون و یحبون اذلتن علی المومنین عزتن علی کافرین یجاہدون فی سبت اللہ بلا یقافون لوتو تلاقین ذالک فصل اللہ یوہدیہ من یشاہ واللہ واسیون علی اب یہ حیت شریفہ کا جو بیان ہے یہ اتنا پیارا ہے یہ اتنا محمد بھرا ہے کہ آپ جیسے دیسے سنتے جائیں گے آپ کو خوشی ہوں گی کہ میں کس سے بارستا ہوں دیکھیں اصل یہی ہے کہ ہم جو حقیقت میں خدا کے پاس جو لوٹ کے جانے والے ہیں حقیقت کو بھون گے ہم دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ بڑھے ورنہ آپ دنیا کی زندگی کی مثالیں سکھ لو ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم بولے کو جوان کو بنجد وہ سب کو دفنا کیا دے کبھی کوئی مر سکتا یہ سوچ رہے ہیں مگر یقین نہیں ہے یقین آ جائے تو پھر پورے مجید میں ہوں گے جانے جتنے مجید میں ہے یہ فقیر احمی ساہی سبسطہ کے ان کو یقین ہے کہ ہم کو جانا ہے حساب دینا ہے جن کو یقین نہیں ہے وہ آتے نہیں کیونکہ ان کو حمزہ ہے کل جینگے پر جینگے یہی محلوس میں ان کے جو ہے رستے میں ان کو ایکزید لینے پڑھتا رستے میں ان کا کام تمنٹ ہو جاتا ہے مگر جو تیاری کرتا جو دوشہ تیاری کرتا وہ بھی رہا جاتے میں موقع نہیں رہتا مطلب سامنے اب ایک چیز آپ دیکھئے کہ ہم جو ہے یہ جو تیاری کر رہے ہیں یہ صرف اس واسطے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا اور ایمان کے ساتھ دیا ہوتا بندگیمیاں نے جو تیاری بات فرمائی وہ ہمیشہ اس فقیل ہو جاتا تھا بندگیمیاں نے فرمایا کسی کے ایمان کو دیکھنا ہے تو اس کے عمل کو دیکھو اگر وہ عمل کرنا تو اس کا مطلب اس کا ایمان مضبوط ہے فرمائے یہی مطلب ہے ایمان کو دیکھنا ہے تو اعمال کو دیکھو اگر وہ زیرہ میں بیٹھ رہا ہے پاکنی سے نماز کر رہا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے لیکن باتے بات جب ایسے چپدرے ہیں اور جا کے تھیرے ہیں تو پورا جو ہے تورے تینجیل زمون قرآن پوری یہاں دیکھتا ہے پورے موتیاں یہاں پر جوانا ہے میکن جب آزاں ہوتی پورے ان کے بات جاتے ہیں تو ان کا جو ایمان ہے اس سے یہاں تک ہے زبان تک ہے اللہ کے نیچے میں اترا نہ دل میں اترا لیکن اگر کوئی جو ہے کچھ نہیں چانتا میکن نماز کو باور دیسے حرام کو اس کا ایمان مضبوط ہے زکر میں مائٹا تو اور اچھا ہیمان ہے دلاوتا قرآن بھی روزانہ سبا کرتا ہے تو اور اچھا ہیمان پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے اس فقیر کی نظر میں یہ تینجیلوں کے بعد جو درجہ ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے یہ علم فیرشت ہے اس میں ہم کو جانا نہیں ہے بہرحال یہ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے آپ سے اور ایک خوش رحمی آپ کو یہ بھی ہے کہ روز صبح میں پیرو مرشید ہیں ہم لوگ جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں آپ کو روزانہ دلاوتا قرآن کرنا اور سورے یاد کر رہے ہیں قرآن کے سورے یاد کر رہے ہیں تاکہ نوجوان بچوں نے روزانہ آتا کرتا کون مٹا آگے ہو بیٹھے تو قرآن کے کئی سورے یاد ہو جائے ہیں اور قرآن پڑھنے کو بزرگوں نے کیا کہا کہ اللہ سے بات کرنا ہی سمجھو اب اس سے اچھی کون بات ہو سکتی کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور صبح ہوئی تو وہاں سے شروع کرو بات میں دوسروں سے آپ کرو اگر آپ سچے عاشق ہیں اب یہاں دیکھئے ایک کمال کی بات جو ہماری آیت شریفہ سے یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن مجید میں سبوت مہدی محمد علیہ السلام اس آیت شریف سے اور سبوت خوم مہدی محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ طرف ہمارے اے ایمان مالو یا ایوہ اللذین آمان مخادرت کسے ہیں اڈرس کسے ہیں ایمان مالوں سے خطابت ہو رہے ہیں اے ایمان مالو اگر تم دین سے پھن جاؤ رہے ہیں اگر تم دین سے پھن جاؤ رہے ہیں تو یوہی پون پر یوربونن فصوفا یاد اللہ بھی خوم یوہی پون پر یوربونن میں ایسی خوم کو لانوں گا جس سے میں محمد کرتا ہوں اور وہ خوم مجھ سے رہبت ہے اور یہ قوم آپس میں مومنین سے دوسرے سے محمد سے پیش آئے گی اور کافروں سے سختی سے پیش آئے گی اور یہ اللہ کے راستے پر جہاد کرے گی اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے رہی نہ لے گی یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے تو وہ اپنا فضل لیتا ہے اور اللہ بڑا وسی ہے وہ جانتے والا ہے کیا پیاری آیت ہے دیکھیں پھولی قرآن مجید میں ہے ہر آیت پیاری ہے مگر اس میں یہ آیت کے اندر جو خوبیاں بیانت ہوئی ہیں اس کا اندازہ لگائیے پہلی چیز تو یہ کہ اے ایمان والو اگر تم دین سے پھل جاؤ گے تو دیکھیں اس آیت سے پہلے کی جو آیتیں ہیں صورت علمائدہ میں اس کو پڑھیا اس میں کس کا تذکرہ ہے یہود اور نصاراں جو اپنے دین سے پھل گئے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ آیت کو لاتا ہے کہ اے ایمان والو امد محمد ہی کو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم دین سے پھل جاؤ گے تو میں ایک خون کو لاؤں گا اس کو آپ سیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلے تذکرہ ہوا جو ہے پہلے تذکرہ ہوا ایسے رونگا جو یہود اور نصاراں تھے پہلے ان کے پاس نیمبر آیا کتاب آیا اس کو رہا ہے مگر دین سے پھل گئے پھر اس کے بعد اس قوم کا ذکرہ علماء کے محمد ہی کا اگر اے ایمان والو اب اس پر ایمان والے تھے اے ایمان والو اگر تم میں سے جو کوئی بھی تھوڑے ہو یا بہت دین سے پھل جاؤ گے تو میں ایک ایسی قوم کو لائے گا جیسے میں محمد کرتا تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک جملے پر گھوٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اگر کا لفظ استعمال کیا یہ بھی اگر آپ پڑے میں کئی مفسرین کی تفاصیت اگر آپ پڑے میں تو پتا چلے گا کہ اگر مگر کیا تم کو معلوم یہ جو لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا وہ آئندہ فیوچر میں ہونے والے چیزوں کا تھا آئندہ کے لئے تھا یہ رسول اللہ کے زمانے میں آئے تو آئی مگر آئندہ جو چیز ہونے والے تھی اس کے بارے میں اللہ نے جیسا قیامت کا ذکر دیا تو اس میں یہی حسنوں میں یہی تحرکہ ہے اگر مگر کیا تم کو معلوم کہ کھڑ کھڑانے والے چیز کیا ہے ویسے آپ شرح خادر میں دیکھیں تم کو کیا معلوم کہ لیلت الخادر کیا ہے اب یہاں پر بھی کیا کا عصور دیکھیں کیا بولتا پھر شب خدر بعد میں ملی جہاں اگر مگر کیا تم کو معلوم ہے کہ تم جانتا ہو ایسی چیزیں وہ آگے ہونے والے دیل خیامت کے بارے میں یہی چھے دیکھیں کیا کا عصور مگر مگر یہ چیز اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے امت محمدی میں سے بھی بھرنے والے یہ اللہ کو معلوم تھا اس وقت اللہ نے پہلے کہہ دیا اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں ایسی خوم کو نہ لوں جس سے میں محبت کرتا اور وہ قوم اس سے محبت کرے تو اب آپ دیکھئے کہ خوم میں محبت محبت اللہ علیہ السلام کا جب جہاں تذکر آیا محبت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم سے مراد بننے تھی خوم اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سید محمد اس قوم میں قوم جو قوم کا سکر ہے وہ تیری قوم میں محمد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم خوش خسمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قوم میں محبت کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے یہ ہماری خوش خسمت ہے اور ہم اس قاندار بھی لگا سکتے کہ اللہ ایسے لوگوں کو چیلنج کر رہے ان کو دھنکی 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 کہ تم پھر گئے تو پھر جاؤ تمہاری مجھے پرمانی ہے اللہ ایسے خوام میں پھر گئے تم بھی جاؤ مگر میں ایسی خوام کو نہ دوں جس سے محبت کر ہم اس خوام میں ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کیا ہم احساس میکر رہے کہ مالک جو ہزار ملاک ملک مخلوق کو پیدا کیا اس کی اپر کا نالا نہیں کر سکتے ہم مالک جو ہم کو چاہ رہا ہے اس خوام میں پیدا کیا جیس خوام سے محمد کر رہا اور اس خوام کا ریس پانس کیا ہوگا اس خوام کا کیا ہوگا اللہ بولی بلا ہے کہ وہ بھی محبت کرے گی وہ بھی محبت کرے گی یہ اس کا ریس پہلے اللہ محبت کر رہا ہے دیکھئے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے بہت خوام بھی محبت کرے گی تو یہ بہت خوام ہے جس اللہ محبت کر دار خوام والے اللہ سے محبت کر اور ہم اس خوام ہیں اور ہماری محبت کا محاملات کو چھوڑ کے اس کی فرمائے داری کا جب وقت آگ 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 تو ٹڑ جانا سامنے کھڑے ہو جانا کہ میں مجھے پہلے نماز کھونا ہے پہلے ذکر کرنا ہے پہلے تلاوات فران باد مس ہو کیوں یہ محبت کا صور ہے آپ جس محبت کرتے پہلے اس کی فرمائے مالا آپ آجمہ کے دیکھ لیں توجہ محبت کرنے والے کی طرف رہے دوسروں پہ نہیں وہ مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا وہ مجھے جو ہے مجھ سے باق کرے گا تو کیا سوچے گا میں اس سے باق کرنا ہے تو کیا کرنا محبت کا لگ انداز ہے اور مہدی امام تو یہاں تو محبت کا ذکر آیا مہدی امام تو یہ ہدا ہے کہ جب محبت میں انسان سرسے پیٹ تک ہو جاتا تو عش جروہ ہوتا ہے اور بندہ عاشقوں کا مذہب آیا اس سے بڑا کیا سکوت ہونا کہ محبت ہی نہیں بلکہ عاشقوں کی منزل میں لے نماز سکر اللہ کے ایسی پاہ دی کہ لوگ دور دور سا آن کے دیکھ رہا اگر کوئی عمد یا محمد میں صحیح عمل کرنے والے صحیح فارم کرنے والے کوئی ہے تو خوام میں نمیان مہر آج ہو گیا پھر ہم جائے بھاگ رہے تو پر ہم کو جانا کی ہم اس وقت جب یہ آیت آئی اور مہد مہد علیہ السلام آئے تو اس وقت لوگ نماز بھی پڑھے روزہ کرے دلاوت قرآن حج رہا کلمہ پڑھے خیرات ہو رہی تھی سکھ ہو رہی تھی سکھ حج کرنے والے بھی مل رہے مگر اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ سکھ کرتے میں دین سے پھل جائے دین کا مقصد ہے خدا کو مانا خدا کی محبت کو مانا خدا کو راضی کرنا وہ مقصد رکھ جاتا تو اس مقصد تو جو بلانے کے لئے میں کی مہد علیہ السلام آئے اور جو ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ دور تالہ جو اگر تم دین سے پھل جاؤ گے تو میں ایک ایسی خوم کو لاؤں جس سے میں محبت کرنا اب اس میں خوم کو لاؤں گا بھی آیا بات جگہ اور بات جگہ اس کے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ قوم کے ساتھ اللہ آگے قوم کے ساتھ اللہ آگے تو وہ موسکو بھی خورت رہی تو آپ دیکھیں کہ قوم میں دنیا کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے دین سے پھلے گے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں ایسی خوم کو لاؤں جس سے محبت کر ہوں تو قوم میں یہ محبت کا جو اصل محبت تھا اس سے محبت گئے لہذا کہ نماز پھلیں گے روزہ رکھیں گے زکاة وغیرہ سکھ کریں گے مگر جو خدا کو پھانا جو اصل محبت ہے اس سے محبت گئے اب اگر کسی کو ایمان چاہیے تو وہ صرف قوم میں دبیاء کے پاس اور اگر کو ایمان منا بننا ہے تو قوم مہت اگر خود اللہ اللہ فرمارے کہ میں اسی قوم ملالوں جس سے میں محبت کروں اور محبت کا نفس کیا ہی یہ دیکھیں در اقیقہ آپ سوئیں کہ اگر آپ کی کسی آدمی جو ہے ایک کپڑوں کی دکان ہے کلوٹ مرچنٹ ہے اس کی کپڑوں کی دکان آئے اس میں چار پہ چادمی کام کرتے کام کرنے والے اور وہ چار پہ چادمی برابع کام نہیں کر رہے کبھی آرہے کبھی نہیں آرہے مگر آئے بھی کام نہیں کر رہے گراغ آیا بیٹھ کپڑے دے رہے اس کو کھانے کے چجار برہ کچھ نہیں اگر تم لوگ صحیح کام نہیں کر ہو گے تو میں ایسے لوگوں بلالوں جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس محبت میں کیا معلوم ہے اللہ تعالی یہ نہیں ملے اب یہاں جو مالک ہے یہ نہیں کہہ رہا میں ایسے لوگوں بلالوں جو کام کریں ہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے جو ایسے لوگوں بلالوں جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا تو معلوم یہ ہوا مخاطبت کسی ہے دین سے دھنے محبت کہہ رہا کہ تم دین چل اگر تم کام صحیح نہ کر گے تو ایسے لوگ بلالوں جس سے محبت کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ اس محبت میں محبت کے ساتھ کام بھی شامل ہے وہ دل جہاں سے کام کرنے مال ہے وہ مجھ سے محبت بھی کریں گے اور تم سے اچھا کام بھی کریں اس کے معلے لئے اور اللہ یہ ہی فرما رہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ایسی خون پر لائلو جس سے محبت گوھر کیجئے پہلے چیز پر یہ دین سے دل گئے اب رہا یہ کہ اگر کسی کو بھی اگمان چاہیے اور دین چاہیے تو اس کو خون مہد کے پاس آنے اب یہاں پر لفظ خون کا ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر اللہ خون کو لائے لفظ کہ دیکھئے اللہ خون کو لائے گا تو اب اس کے اندر کیا معنی لگرد ہے کہ اللہ خون کو لائے گا اگر یہ فقیر عرض کرے بھئی کسی سے فون میں بات ہو رہی سمجھے موش رہا میں وہ ایک شخص ہے میرے دوست ہے میرے بھائی ہے ان سے بات ہو رہی ہے اور ان اور ان کا جواب یہ ہے کہ میں فون کو بھیج دوں گا فون کو بھیج دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فون نہیں آ رہے لیکن اگر ہو یہ جواب دے کہ میں فون لالوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی آ رہے ہے اور یہاں اللہ تعالی میں خون کو لالوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس خون کے ساتھ اللہ بھی آ رہا ہے دیکھ یہ جولے میں خون کیجئے اللہ کیا فرم رہے میں ایک ایسی خون کو لالوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو معلوم یہ وہاں کہ اس خون کے ساتھ اللہ بھی آ رہا ہے اب یہاں اللہ آگیا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے مراد ہم کو کیا ہے اس آیت میں خون سے مراد خون مہدی موت یعنی مصدقان مہدی موت علیہ السلام اور اللہ سے مراد مہدی موت علیہ السلام ہو سکتے اللہ سے مراد مہدی موت اور ان کے لیتے ہیں تو یہ بات اسی اصول کے تحت ہوگی کہ ہم اللہ سے مراد مہدی موت لیتے ہیں اور قوم سے مصدقان مہدی لیتے ہیں تو پھر اب یہاں پر یہ بات اسی اصول پر ثابت ہوتی ہے جو تمام علماء اسلام ان کے مسلمہ ایک فیصلہ ہے دیکھیں اس بات پر جیسا کہ توری بھی کیا کہ اللہ تعالی سینہ سے تلو ہوگا سیر سے سیر سے چمکے گا اور کوہ فاران سے تجل نہیں کرے اللہ تعالی سینہ سے تلو ہوا سیر سے چمکا اور کوہ فاران سے تجل نہیں کیا یہ توری کی آیت اس کا ترجمہ یہ فقیر آپ کے سام میں رکھ رہا ہے تو علماء اکرام اس کا بیان یوں کرتے ہیں کہ سینہ سے تلو ہونا کیونکہ موسیٰ علیہ سلام تھے تو انہوں نے کہا اس سے موسیٰ علیہ سلام مراد ہے اور سینہ سے اللہ چمکا تو اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ سلام اور کوہ فاران سے تجل کیا اللہ نے تو اس سے مراد محمد رسول اللہ کا ظہور ہے فرماتا ہے دیکھئے سینہ سے موسیٰ علیہ مراد ہے ان کا ظہور ہے سینہ سے چل کا عیسیٰ علیہ کا ظہور ہے کوہ فاران سے تجل کیا یہ محمد رسول اللہ کے ظہور کا ہے فرماتا جب یہاں اللہ کے لفظ کو ان پیغمباؤں کو جہاں جلال رکھنے والے اللہ کے خلیفہ مراد ہو سکتے ہیں تو پھر اس آیت میں اللہ کا خلیفہ میں یہ مراد نہیں سکتے حقیقت میں اللہ ایک خوم کو لائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسے خلیفہ کو اللہ بیجے گا جو قوم میں دیم آر جیسے اللہ محبت کرتا ہے اب یہاں پر اس آیت میں ایک اور ایک مطاہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اشارہ کتنی آپ کو مل رہے ہیں اور یہ فقیر نے ارز کر دیا اشارہ مل گیا تو نام مہدی آپ کو مل گیا لوگ پوچھتے بھائی کہ مہدی موت کا نام خوران میں کہا جس پہ امار لانا ہوتا اللہ ڈیریک نام نے لیتے اب دیکھ آپ خوم کا لفظہ ہے خوم کو لائے گا تو اب یہ فقیر ارز کرنا چاہتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر ریسنٹلی اب ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کی جو کھیل ہوتے ہیں اس میں سب سے کھرکیٹ سے بہت لوگ پاکف ہے کھرکیٹ کی مثال یہ فقیر دینا چاہتا ہے آپ کو کہ ریسنٹلی یہ ہوا کہ جو ہے انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کو ون ڈے میج میں ہر آدھ آلی اور اخبار میں کیا آیا انڈیا بیٹ آسٹریلیا ہیڈنگ کیا ہے دیکھیں انڈیا بیٹ آسٹریلیا ون ڈے ون ڈے انڈرنیشنل ڈی آئی اب اس سے بچہ بچہ جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا دیا ہالانکہ ٹیم کچھ نہیں ہے ہیڈنگ کیس ہے انڈیا بیٹ آسٹریلیا تو اب اوپر جو لکھا ہیڈنگ انڈیا بیٹ آسٹریلیا انڈیا کے ٹیم میں جو کونی ہے دھونی ہے اس کا نام نہیں ہے تو آپ بردہ بے خوف انڈیا کا مطلب پوری ٹیم آگئے ہے بھائی اس میں پورے لوگ شامیر آگئے ٹیم کے کیا بے خوف انڈیا کا مطلب ہے پوری تو قوم کے اندر یہ ہے کہ قوم کا سردار بھی ہوا قوم میں ایک آدمی سے نے بن دی قوم ہر اس شخص بن دی جو مصدق مہدی 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 تو حالوں بھی ہوا کہ اس قوم کے نفس میں ہر میدبی بچے 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 کا نام ہے خیامت تک جو لوگ آنے والے آرہ تم مہدی مہد کا نام کیا پوچھتے ہو یہاں پورا مہدی بھی وں کو جواب تو یہ کہ مہدی مہدی کا نام کہاں ہے اپنا بھی نام بتاؤ دوسرا پورے خاندار کا نام بتائی برحال مدرم سمجھیں چوبے بخت نکال رہا ہم اپنی جو ویڈیو کلیپ سب مختصر بنانا ہے میکزیمم آدھ گھنڈے تک تو ہم اس تخریق کو یہاں پر روکتے کل اس کو کنڈیو کریں گے یہ آیت میں اور بھی خوبیاں ہیں اور بھی اس کے چیلنج ہے کہ وہ آئے مہدی امام کی صیرت کو پڑھئے جا بجا محبت ہے خدا بندی دیدار خدا بندی کی تعلیم ہے کہیں آپ کو دنیا کی تعلیم نہیں ہے یہ اس سے بڑا سبوت ہونا کہ ہمارے پاس صرف خدا سے محبت کی تعلیم ہے اور وہ ی چیز قرآن میں آیا تو پھر اگر کہیں اور خدا کی تعلیم آپ کو نہیں ملتی ہے تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہونا کہ یہی مقام ہے جس کو اللہ لنے پالا اور مقام آ چکی ہے اگر کسی کو ایمان چاہیے دین چاہیے تو بھائیس قوم سے وابست ہوتا اللہ سے دعا ہے صدقے طفل میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے عبادت گزار بنا دے اس کا عاشق بنا دے اور پھر ہماری مغفرت عطا فرمائے ہمیں کو صحت عطا فرمائے اور اپنے خاص فضل سب نقاد دیدار عطا فرمائے آمین سمائم وآخ وآخ الحمد باللہ بالآلہ موسیقی السلام علیکم